اسلام علیکم سٹیڈین کچھ سنٹر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ہوں عباس آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل جنرل اس کا کوسٹن نمبر ٹو ہم نے آج کرنا ہے اپنے ٹاپک کی تب جانے سے پہلے میرے تمام سٹیڈن سے ریکویسٹ آکے میرے چینل کو سبکرائب کریے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئکن دبائیے تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے میری ویڈیو کا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی تب یہ ہے کوسٹن نمبر ٹو مسٹر کیف سٹارٹیڈ بیزنس ویڈ کیش فور ٹین تھاؤزن اور ایکویکمنٹ فور ٹھارٹی فائف تھاؤزن مسٹر کیف نے بیزنس سٹارٹ کیا ہے ایک کیش کے ذریعے اور اپنے سمان کے ذریعے ایکویکمنٹ ہوتا ہے سمان فنیچر ہو سکتا ہے کمپیٹر ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے سمان ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو مسٹر کیف جو اپنا بیزنس سٹارٹ کر رہا ہے کیش اور سمان کے ذریعے اپنا کیش اور سمان جو انویسٹ کر رہا ہے بیزنس کے اندر تو بیزنس کے کیش اور سمان کے اور وہ انکریز ہو رہا ہے صحیح ہے تو cash آپ کا asset ہوتا ہے equipment بھی آپ کا asset ہوتا ہے یہ دونوں asset جب بھی increase ہوتے ہیں تو آپ اس کو debit column میں دالتے ہیں پہلی ہم نے daily کی اس کے بعد cash کو debit میں 10,000 اور equipment کو 35,000 debit میں دال دیا اب یہ اس نے کہا کہ invest کیا بزنس کے اندر لگایا ہے تو cash equipment کیا وہ لگا رہا ہے اپنا سرمایہ لگا رہا ہے capital لگا رہا ہے تو capital جب بھی increase ہوتا ہے تو آپ اس کو capital میں دالتے ہیں تو total capital کتنا ہوگا total سرمایہ کو لگا رہا ہے 45,000 کے 10,000 cash لگا رہا ہے اور 35,000 equipment لگا رہا ہے تو 45,000 کے وہ اپنا total capital لگا رہا ہے اس کا نام لگ دی ہے اور capital increase ہوتا ہے تو کیاڈر میں جاتا ہے 45,000 تو total سرمایہ کو 45,000 کا لگا رہا تھا اب اس کی نیریشن لگتے ہیں تو ریکارڈ asset brought into business ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں asset جو بزنس کے اندر براؤڈ کے مطلب کہ براؤڈ میں خریدے ہیں بزنس کے لیے خریدے ہیں براؤڈ میں خریدنا ہوتا ہے تو ریکارڈ asset brought into business بزنس کے لیے اس نے یہ دونوں asset پھریدے ہیں پرچیس goods on account 70,000 سے یہ ہے ایک بات یاد دکھئے گا جب بھی transaction کے اندر on account on credit اور کسی بھی supplier کا نام ہو اور کسی بھی customer کا نام ہو اور یہ تینوں چیزیں ہوں اور کیش کی انٹری نہ ہو کیش کی بات نہ ہو تو یہ جو ہے خدار کی بات ہو رہی ہے سی اون اکاونٹ اون کیاڈیٹ اور سپلائر کے نام ہو تو خدار کی بات ہو رہی ہے مطلب کہ یا سمان آپ نے خدار پر خریدا ہوگا یا سمان آپ نے خدار پر بیچا ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں پرچیس goods on account 70,000 سے ہم سمان ہدار پر خرید رہے ہیں مطلب آپ نے بعد میں پیسہ دینا ہے تو ہم کہہ گئے پرچیسز کر رہے ہیں تو پرچیسز ہمارا expense ہوتا ہے گرس کے ہوتا ہے وہ سمان جو کہ آپ نے بیچنا آگے تو آپ نے expense کی ریفنیشن کی expense ہوتا ہے خرچہ کروں تو میں منافع کمانے کے لیے تو میں کیا کروں یہاں خرچہ کروں خرچہ کروں سمان خرید نہ ہوں سمان کو میں purchase کروں جب میں سمان پرچیس کر رہا ہوں تو مطلب کہ expense کر رہا ہوں تو پرچیسز میری expense ہوتا ہے expense جب بھی انکریز ہوتا ہے تو debit میں جاتی ہے تو پرچیسز میں نے لکھے debit مندال کی 70,000 صحیح تو میرا خرچہ بڑھ لائے انکریز ہو رہا ہے خرچہ کم نہیں ہو رہا خرچہ کم ہوتا ہے تو میں سمان ریٹین کر رہا ہوں صحیح تو یہاں میرا خرچہ انکریز ہو رہا ہے صحیح اب یہاں ہو رہا ہے اور اکاؤنٹ بے کرزہ ہو گیا صحیح تو مطلب کہ اوپر liability ہے میری liability ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے صحیح تو میں نے پیسہ بعد میں دینا ہے pay کرنا ہے صحیح کچھ دن بعد کرنا ہے مہینے بعد دو مہینے بعد تین دن بعد دس دن بعد pay کرنا ہے liability میری صحیح تو liability جب بھی انکریز ہوتی ہے تو credit میں آتی ہے صحیح تو میں اکاؤنٹ پر لکھے ہم نے 70,000 کی credit کالم میں دال دی صحیح to record purchased goods on account مطلب ہم نے سمان کردہ ادھار بیسی ہے یہ ہو گئی مسٹر سوری تیسی انٹی sold goods on account اب میں سمان بیچیا ہوں ادھار کے ذریعے سے میں سمان سیل کر رہا ہوں ادھار کے ذریعے سے سیل میری انکم ہوتی ہے کیونکہ میں جب سمان بیچوں اس کے ذریعے منافع profit ملے profit جو ہے انکم ہوتی ہے سیل میری انکم ہوتی ہے انکم جب بھی انکریز ہوتی ہے تو کیاڈر میں جاتی ہے صحیح ہے تو سیل میں نے کیا کہ کیاڈر میں لکھ دی صحیح ہے اب میں یہاں کیا کر رہا ہوں sold goods on account ادھار میں بیچ جاؤں صحیح اب اگلے بندے نے مجھے کیا کرنا پیسہ دینا ہے مجھے صحیح ہے تو مطلب کہ میں نے جو پیسہ اس سے ریسیف کرنا ہے لینا ہے صحیح ہے اکاونٹ ریسیویبل کرنا ہے میں نے اس سے پیسہ لینا ہے صحیح کیونکہ جب وہ آپ کو پیسے دے گا دو یا تین مہینے بعد تو وہ آپ کا پیسہ کیا хочешь ہوگا کیس تو ایا آپ جان سے اچھا حد ہوتا ہے صحیح یا تو اچھا حد ہوتا ہے اچھا حد ہوتا ہے صحیح یا تو اچھا حد ہوتا ہے پیسہ مجھے ملنا ہے صحیح یا تعالی chan camel issible آپ کا حد ہوتا ہے حد گیا ہوگا اس کا وقت دون منہ یا تین میرے بعد ملے گا تو کیش آپ کو انقریض ہوگا تو اس سے آپ نے کہا گیا اینکم افروم ایسا ہے جب بھی اس گھریز ہوتا تو اس کو آپ نے ڈیابیٹ میں ڈال تس ایو ضد دیئبCUBE ڈائِبئٹ ڈال لی How Cut اینکم ہنے کیا گیا تا سیل کیا تا سیل ہماری انکم بھی ہوتی ہے اور supreی بیٹھ سے تو قالی اور جب بھی انکر ہوتے تو انکر لی میں جاتی تیجیسے عندما ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس کو بیچ کے منافع کم آ رہے ہیں یہ پروفیٹ ہو رہا ہے انکم ہو رہی ہے ہمارے پاس انکم آ پاس انکریز ہو رہی ہے تو تو ریکارڈ سولڈ گوڈس آن کے دن میں تو میں نے سمان بیچیا خدار بین مسٹر کیف ریٹنڈ ڈیفیکٹی گوڈس ٹو سپلائر آن اکاؤنٹ ٹین ڈہوزن سی مسٹر کیف نے ریٹنڈ کے ڈیفیکٹی گوڈس سمان وہ سمان جو کہ خراب تھا منافع سپلائر پر ایفیکٹی کرتا ہے کس کے پرشیزز لائد دفعہ کو نکم بن ہے جس سے ہم سمان پرچیز کرتا ہے لوگی سمان 70000 Howl سمان خریدہ تھا rhetorح سمان ہوں co wentよろしく blocks جانا پرچیزی سمان shining اکاؤنٹ اکبار انکم بنانش Когда پرچیززی руб کب پہ بات ہو رہی ہے مہتفہ ہداہر پہ صحیح ہے اگر آن اکاؤنٹ پہ بات ہو رہی ہے مطلب کہ خودار پہ بات ہو رہی ہے صحیح ہے تو آپ نے کہا کے جب سامان پر واپس کر دیا تو آپ کے دس ہزار کے خواہ جو لیبٹی تھی وہ آپ کے کم ہوگی صحیح ہے تو لیبٹی کم ہوتی ہے تو دیبٹ میں آتی ہے لیبٹی جب بھی ڈیگریز ہوتی ہے اس کو ڈیبٹ میں لکھتے ہیں صحیح تو اکاؤنٹ پہ حب لاب کے آگیا ڈیبیٹ میں ٹین ٹاؤزن صحیح ہے اور ہم سمان کے ریٹن کر رہے تھے ایکسپینس آپ کا ڈگریز ہو رہا تھا ایکسپینس ڈگریز ہوتا ہے کیاڈی میں آتا ہے تو پچیزی ریٹن جو آپ کا کیاڈی میں آگیا صحیح ہے تو ریکارڈ ڈیفیکٹی گوٹس ریٹن ٹو سپلائر اون اکاون مطلب ہم نے وہ سمان ریٹن کی ہے سپلائر کو جو کہ خراب تھا اور اکاونٹ پہ گیا مطلب خودار پہ گیا صحیح ہے ڈگریز اکیت قسطمل ریٹن ڈیفیکٹی گوٹس ٹو میسٹر کے اف آن اکاونٹ ڈگریز ہوتا ہے اب کسٹمنہ ہمیں ریٹن کیا ہے ادھار پہ صحیح ہمارے پاس سمان واپس آ رہے صحیح ہے تو ہماری کیا ہو رہی ہے سیل کم ہو رہی ہے صحیح پہلے ہم نے کی تھی نینٹی ڈگریز ہی اب ہمارے پاسٹی ڈگریز ہوتا ہے سکٹی ڈگریز ہوتا ہے سیل نے سیل ہیں ہمارا پر سفہ90000 کی رہ گئے 뒤에 goten کی سیل ہمارے پر کم ہو گئے سیل ہمارے پر کم ہو گئے سیل ہوتی ریونی ضرورا جب بھی کم ہوتی ہے دیبیا ہوتی ہے سیلو جب بھی کم ہوتی ہے ڈیبیٹ پر دودھ میں لے من آدمی سامان ہمارا پر ہوا رہاہ کس پر اورہا اہدار پر اورہا دیبیا کیسپ پر اورہا آزار پر ہو رہا ہے اب جتنے بندے نے ہمیں نوے آزار دینے تھے نوے آزار دینے تھے اب وہ ہمیں صرف صرف ساٹھ اضار دے مطلب تیسے ہر کا ادار کم ہو گیا سیئے تو ہمیں اب ایک آنسی ویبل نوے ملنے کے بارے میں آنسی ویبل ساٹھ ملے گا ہے تو تیسے ہر کا آکان سن ویبل ایسی ایسی جب بھی کم ہوتے تو کیاڈر میں آتا ہے سیئے تو ہم نے اس کو کیاڈر میں لیا سے ہم نے وہ سمان جو ہے کسٹمر کی دفعہ میں خراب سمان واپس ہو گیا ودار بھی صحیح ہے ویڈرہ مچنڈائز فور پرسنل یوز فم بزنیس کسٹو ٹو ٹوزن سیل پرائیس ٹکس ٹیزن سی ویڈرہ مانے نکالنا سیل نکالنا سیل سیل نکالنا سیل مرچنڈائز ہوتا ہے مرچنڈائز جو کہ آگے آگے بیچنا تھا ہم نے سیل کرنا تھا سیئے تو ہم نے کہا جو سمان ہم نے سیل کرنا تھا آگے وہ ہم نے لکھا لیا ویڈرہ کر لیا سیئے وہ پرسنلی یوز کری ہمارے پر ہوتی ہے ڈرائنگ تو آپ مجھے بتائیں کوس کی ویلیو آئے گی یا سیل کی ویلیو آئے گی کیونکہ ہم نے ابھی تک سیل کیا یا نہیں ہم نے تو پہلی وہی ویلیو ہم نے سیل کیا یا نہیں ہم نے تو جو کاس پہ سمان پڑھا تھا وہ ہم نے لکھا لیا تو ویڈر کر لیا ہم نے صحیح ہے تو کوسٹ کی ویلیو آئے گی تو ہمارے یہاں اور یہ پرچیزز کم ہو رہی ہے تو ہم مرچنڈائز سے لکھا لیں وہ سمان جو کہا گیا ہم نے سیل کرنا تھا صحیح ہے تو پرچیزز ہماری کم ہو رہی ہے پرچیزز کم ہوتی ہے تو کیاڈر میں جاتی ہے صحیح ہے اور ڈرائنگ پرسن یوز کے لگے نہیں ڈرائنگ کر رہے تھے یہ تو ہمارے کیا اور کیپیٹل بزنس کے سرمایہ کم ہو رہا ہے اس سرمایہ کم ہوتا ہے تو ڈیابیٹ میں آتا ہے اور جب ڈیابیٹ میں آتا ہے تو اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے ڈرائنگ ہو جاتا ہے یہ آپ کے وہ ڈرائنگ آگیا ہے ٹو ٹھاؤزن سی ہے اور یہ پرچیزز آگیا ٹو ٹھاؤزن کیوں کہ ہم نے سمان نکال لیا تو ہماری سمان جو ہے وہ ہمارا پرچیزز کی ہے ہماری پرچیززز وہ کم ہو گی ہے صحیح ہے تو پچیزز کم ہوتی ہے تو کیڈیب میں آتی تھی پچیزززز completa تو پچیزز کم ہوتی ہے ہم نے آپ کا کامپیٹر کمپیٹر دوس ہزار پیدا تھا تو ہم نے کمپیوٹر کو ویڈا کے لیے نکال لیا تو کمپیوٹر ہمارا کیا ہوتا ایسید ہوتا بزنس سے کیا ہوا ڈیکریز ہو گیا بزنس سے کمپیوٹر چلا گیا تو ایسید ڈیکریز ہوتا ہے تو کیاڈن میں آتا ہے اور ہم نے پرسنگی اس کے لیے کیا تو مطلب کہ ڈائنگ کیا ڈائنگ ہمیشہ وہاں آپ کی ڈائبن میں ہوتی ہے تو ڈائنگ آپ کی ڈائبن میں آگی ڈائنگ آپ کی ڈائبن میں آگی اور کمپیوٹر ایسید ہوتا ہے ایسید بزنس سے کمپیوٹر بزنس سے چلا گیا تو ایسید ڈیکریز ہو گیا تو ایسید ڈیکریز ہوتا ہے کیاڈن میں آتا ہے تو ریکارڈ کمپیوٹر ویڈرہ فارم بزنس فور پرسنگیوز ہے ہم نے کمپیوٹر ویڈرہ کیا ہے پرسنگ اپنے پرسنگیوز کے مطلب ڈائنگ کی ہم نے صحیح ہے مسٹر کیاپ پیڈ چیک ور ایلیکٹری سیٹی بل ایلیکٹری سیٹی بل ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے ایکسپینس کی ریفنیشن یہ ہے کھرچہ کرنے تو صرف اور صرف پروفٹ گمانے کے لئے یہ تو میں بل دے رہا ہوں بل کیوں دے رہا ہوں تاکہ میرا بزنس چلتا رہے بزنس چلتا رہے گا مجھے پروفٹ ملتا رہے گا یہ تو میرے بل میں دے رہا ہوں صحیح ہے میرا ایکسپینس انکریز ہو رہا خرچہ انکریز ہو رہا ہے صحیح ہے چیک کے ذریعے دے رہا ہوں صحیح ہے تو خرچہ ایکسپینس ہوتا ہے ایکسپینس انکریز ہوتا ہے ایکسپینس ہمیشہ انکریز ہوتا ہے خرچے بڑھتے ہیں صحیح ہے ایکسپینس انکریز ہوتا ہے تو ڈیابیٹ میں آتا ہے تو الیکٹری سیٹی بل ایکسپینس ڈیابیٹ میں آ گیا ایٹ ڈیٹ لکھے صحیح ہے اب کس کے ذریعے کیا چیک کے ذریعے ہے تو ہمارے سے کیا ہوا بینک سے چیک دے دیا تو میرے بینک سے بیننس کم ہو گیا تو بینک میرا ایسید ہوتا ہے ایسید جب بھی ڈگریز ہوتا ہے تو کیاڈر میں آتا ہے صحیح ہے تو بینک جو ہے میرا ڈگریز ہو گیا ایسی ڈگریز ہوتا ہے کیاڈر میں آتا ہے تو ریکارڈ چیک پیٹ فور لیکٹی سیڈی چیک کے ذریعے میں لیکٹی سیڈی بل دے دیا اچھا جی پرچیس گوڈز فور کیش ٹو تھاؤزن اینڈ اون اکاونٹ فور ٹین ٹاؤزن اینڈ چیک ٹی ٹاؤزن میں سمان خرید دا ہوں وہ سمان جو آگے بیچنے سے یہ گوڈز فورد ہے سمان خرید رہا ہوں خریدتا ہوں سمان پرچیس کرتا ہوں سمان پرچیس کرتا ہوں کیش پہ ٹو تھاؤزن کا اکاونٹ پہ ٹین ٹاؤزن کا اور چیک کے ذریعے ٹھighty خریدین گازی تو ٹوٹل میں نے پرچیس کیتے ہیں کی کی ٹھپٹین ڈاؤزن کی تھی پندہ ہزار کی میں نے ٹوٹل پرچیس کیator پرچیس میرا ایکسپنس ہوتے ہیں ایکسپنس جو انگریز ہوتا ہے تو ڈیبیڈ میں آتا ہے تو پرچیس میری ٹوٹل ہو گی ٹھپٹین ڈاؤزن کی اب میں نے کس کے ذریعے کی ہے کیش کے ذریعے کی ہے کیش میں نے دکان دھر کو دیکھ دیا cash میرا degrees ہو گیا یہ تو cash اسی دقیق ہوتا ہے تو cadred میں آتا ہے cash گئی ہے cadred میں 2000 اور میں ایک آن ایک آن اکاؤنٹ پر کیا ہے اور آن ایک آن اکاؤنٹ پر کیا مطلب کہ میں انہیں پیسہ بعد میں دینا ہے تو میری پر کیا ہوگا کرزہ لائبوٹی ہو گئی یہ تو لائبوٹی میں نکیز ہوتا ہے تو cad suicid میں آتی ہے تو آن اکاؤنٹ پر 10 دالہ تو ایک آن اکاؤنٹ پر 10 دالے لگ دیا اور دوسری میں نے کیا کہ چیک میں دیا ہے تو ہم نے بینک سے بینس کیا ہو گیا کم ہو گیا تو بینک ڈگریز ہو گیا تو ایسے ڈگریز ہوتا ہے کے دن میں آدھر ٹی ڈازن سے تو رکور پرچیز گوڈز اون اکاؤنٹ کما کچھ اینڈ چیک میں پرچیز خریدہ ہے میں نے سمان پرچیز کیا ہے اون اکاؤنٹ پر بھی کیش پر بھی اور بینک کے ذریعے میں آدھر چیک کے ذریعے بھی کیا سول گوڈس فور کچھ 8000 and on account for 10,000 and check 3000 میں سامان سیل کر رہا ہوں cash کے ذریعے بھی اور account کے ذریعے بھی اور check کے ذریعے بھی صحیح ہے میں سامان بیچ ہے سیل کی ہے تو سیل میں ہی ریونی ہوتی ہے ریونی جب بھی انگریز ہوتی ہے تو کی ایڈن میں جاتی ہے کی ایڈن میں جاتی ہے کی ایڈن میں جاتی ہے تو میں یہ ٹوٹل سیل کیتے ہوگی ہے 8000 پلس 10,000 پلس 3000 total سیل ہوگی ہے میری 21,000 کی صحیح ہے سیل میری انگریز ریونی ہوتی ہے ریونی جب انگریز ہوتی ہے تو کی ایڈن میں جاتی ہے کیش میں پاس آرہا ہے تو کیش میں نے ایسے دوتا ہے کیش ایسے دوتا ہے ایسے جب انگریز ہوتا ہے تو اس کو ڈیابیٹ میں دالتے ہیں صحیح ہے کیش میں نے ڈیابیٹ میں آگیا صحیح ہے اور ایکاونٹ پر کیا مطلب کہ پیسہ ابھی کسپورن نے مجھے دینا ہے دیا نہیں ہے دینا ہے صحیح ہے تو ایکاونٹ رسی ویبل جو ہے آپ کا ایسے دوتا ہے ایسے جب بھی انگریز ہوتا ہے تو ڈیابیٹ میں آتا ہے ایکاونٹ رسی ویبل ڈیابیٹ میں لے 10,000 صحیح ہے اور پھر میں نے بینک کے ذریعے چیک کے ذریعے کیا تو میرے بات چیک آگیا تو میں نے میرے بینک کیا ہوگیا انگریز ہوگیا صحیح ہے صحیح ہے چیکہ پہ 3000 چیکρέک بازیٹ بینک جو چیکڑ میں ملا ہے وہ بنک میں جمع کرا دیا صحیح ہے یہ تو میرا بینک کیا ہوں گا انگریز ہوگیا ایسے انگریز ہوتا تو ڈیابیٹ میں جاتا ہے بینک میرا ایسے انگریز ہوتا تو ڈیابیٹ میں جاتا ہے ایسے انگریز ہوتا ڈیابیٹ میں جاتا ہے صحیح ہے اور اگر یہاں پہ نال لکھاؤ چیک ڈبوزن ٹو بینک تو آم نے پھر بینک نہیں لینا پھر آم نے کیش ہی لے لیں گے تو ہم آبا چیک آگیا فیلو ہم نے ابھی تک جمع نہیں کرایا جب جمع نہیں ہوا تو بینک میرا انگریز ایسے ہوگا بھائی میرے صحیح ہے تو یہ ہے پھر آم نے اس کی نریشن لگ دی تو ریکارڈ سولڈ گرس آن اکاؤنٹ میں سمان بیچا ہے آن اکاؤنٹ پہ کیش پہ اور چیک کے ذریعے بیچا ہے ایسے یہ اوکے یہ میرا ٹاپک تھا آج میرا ٹاپک ہو گیا یہ کو کوسٹر نمبر ٹو میں نے آج یہ کیا ہے اس طرح کہ میں کوسٹر نمبر فائف تک کر رہوں گا پان تین اور ہیں تین اور کر رہوں گا میں اور میری ویڈیو اچھی لے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور چینل کو سبکرائب کریے میری چینل کو سبکرائب کریے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن دبائیے تاکہ جب میں ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن میری ویڈیو کا مل جائے خدا حافظ